ان دونوں نیتاؤں کی میٹنگ پر پوری دنیا کی نظر بنی ہوئی ہے پوری دنیا کی کیونکہ حال کے ورشوں میں امریکہ اور چین کے سمبندوں میں کافی تناتنی دیکھی گئی اس سے ہم اچھے طرح واقف ہیں دونوں دیشوں میں تناو پونٹ سمبندوں کے بیچ یہ ملاقات ایسے وقت پر ہو رہی ہے جب ایک اور اسرائیل حماس کے بیچ جنگ جاری ہے تو وہیں دوسری اور روس یوکرین ید 20 مہینے سے زیادہ وقت سے لگاتار چل رہا ہے جنگ کے دونوں ہی فرنٹس پر امریکہ اور چین الگ الگ دیشوں کا سمرتھن کر رہے ہیں دونوں کے خیمے بلکل جدہ ہیں سوال یہ ہے کہ کیا اس ملاقات سے شانتی کی کوئی راہ نکلے گی یا ایک نئی جنگ کی شروعات ہو جائے گی یہ اپنے آپ میں وہ سب سے بڑا سوال ہے جس کا جواب ہم تلاشنے کی کوشش کریں گے اور اس بیچ بڑی خبر آ رہی ہے کوپیانسک میں روس کا بھیشن حملہ ہوا ہے آٹیلری سے یوکرینی ٹھکانوں پر کیا گیا اٹیک روس نے جاری کیا ہے حملے کا ویڈیو روسی حملے میں یوکرین کو بھاری نقصان کی خبر ہے اور اس بیچ ڈون سے روس کا بھیشن حملہ یوکرینی ٹھکانوں پر کیا روس کا اٹیک روسی حملے پر یوکرین کا پلٹ بھار امریکی اتیاروں سے کیا حملہ اور اگلی بڑی خبر کا روک کرتے ہیں وارڈزون سے دیکھیں کریمیا کے پاس یوکرین کا ڈرون اٹیک بڑی خبر ہے یہ ڈرون بوٹ سے روسی فلیٹ پر حملہ کیا دو روسی وارڈ شپ کو ٹارگٹ کر کے حملہ کیا اب تک روس کے سترہ جہاز ٹارگٹ کیے ہیں اور اس بار بھی دیکھیں ڈرون بوٹ سے روسی فلیٹ پر یہ اٹیک کیا گیا تو دیکھیں ابھی بھی یوکرین کی طرف سے پلٹ بھار کا سلسلہ جاری ہے اتنے دن تک جنگ بیٹنے کے باوجود روسی نو سینہ کو اب تک جو نقصان ہوا ہے وہ آنکڑے ہم آپ کے سامنے رکھ دیں یہ دیکھیں موسکوہ کلاس مسائل وارڈ شپ تباہ کر دی گئی اس کے علاوہ ایک روستو کلو کلاس سبمرین کو بھی تباہ کر دیا گیا یوکرین کی طرف سے تو یہ جو بڑے نقصان نو سینہ کو ہوئے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں پانچ ریپٹر کلاس پیٹرول بوٹس ایک بی کے سکسٹین ای ہائی سپیڈ اٹیک بوٹ بھی نشٹ کر دی ہے یوکرین نے اس کے علاوہ چار لینڈنگ شپس ایک چھوٹی پیٹرول بوٹ بھی نشٹ کی گئی ہے یہ صرف نو سینہ کو جو نقصان ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے بلکل تو ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ نو سینہ کو کیسے یوکرین نے اب تک نقصان پہنچا ہے روس کو کتنا نقصان پہنچا ہے اب سوال یہ ہے کہ آخر بینا وارڈ شپ کے یوکرین روس پر حملے کیسے کر رہا ہے روس کو اتنی بھاری شتی کیسے پہنچا رہا ہے تو یوکرینی کامیابی کی تین بڑی وجہیں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کیا وہ بڑی وجہ ہیں تو بینا وارڈ شپ کے روس پر حملے کر رہا ہے یوکرینی کامیابی کے پیچھے کی وجہ وہ تین وجہیں ہم آپ کو بتانے جانے ہیں ایک تو ڈرون بوٹس جس کا ذکر کیا ہے جو لیٹسٹ حملہ ہوا ہے وہ بھی ڈرون بوٹس کے باتیم سے حملہ ہوا ہے اور جس سے یہ نقصان پہنچا ہے رشن فلیٹ کو نقصان پہنچا ہے لاغ رنج انٹی شپ مسائلوں کا پریوگ یوکرین نے اس یدھ کے دوران کیا اور اس سے نقصان پہنچایا ہے روس کو اور سویلانس میں پشنی مدد مل رہی ہے جس سے ایکوریٹ جو ہے ٹارگٹ ہٹ کر پا رہا ہے یوکرین آپ کو یاد ہوگا جو پہلا سب سے بڑا نیول شپ جو ڈیمیج کیا تھا یوکرین نے اس کے پیچھے بھی یہی بتایا جا رہا تھا کہ اس میں ویسٹرن انفرمیشن انپوٹ ہے اور وہ ایکوریٹ اٹیک کرنے میں یوکرین کی مدد کر رہا ہے جو کی ایک بڑی طاقت ہے تو یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کی وجہ کیا ہے اس کے کارن کیا ہے کہ یوکرین اتنا نقصان پہنچا پا رہا ہے